نمشکار دوستوں آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے چینل دہچچ کلاسز میں تو آج ہم بات کرنے والے ایک ایسی سمسیا کے بارے میں جو ہمارے علصم جیون شیلی کے قارن بہت ہی زیادہ ویاپک ہوتی جا رہی ہے یہ سمسیا جسے پائلز یا بواسیر کے نام سے جانے جاتا ہے تو اس کے بارے میں جو لوگ اس سے جوجرے ہوتے ہیں وہ بہت ہی پریشان ہوتے ہیں اور انہیں اس سے بہت دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت درد میں رہنا پڑتا ہے لیکن اس کے بارے میں وہ زیادہ کسی سے ڈسکس بھی نہیں کرتے ہیں اس کے بارے میں وہ بتانا بھی اچت نہیں سمجھتے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانے سے بھی انہیں لجہ آتی ہے اور خاص کر وہ اپنے فیملی میں تو یہ بتانا بہت ہی زیادہ شرم سے نہیں بتاتے ہیں وہ بتانا ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں تو لیکن وہ اندر ہی اندر بہت زیادہ بیماری بڑھتی بھی جاتی ہے اور اس کی جو پین ہے اس سے بھی ان کو سفر کرنا پڑتا ہے پیشنٹس کو تو لیکن آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے تو اس کے مکھے کارن کیا ہیں اور اسے آپ ٹیمپریری مطلب ابھی کے ابھی کیسے آپ اپنے پین کو آرام دلا سکتے ہیں اور اگر آپ اسے پرمنٹلی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بینہ کسی دبائی کے تو وہ بھی سمجھتے ہیں اور بہت ہی ایزیلی ہو سکتا ہے صرف آپ کو اپنی جیون شیلی کو ہی تھوڑا بدلنا ہے تو آئیے جان لیتے ہیں اس کے مکھے کارن سب سے پہلے تو دیکھئے یہ ایک لائف سٹائل ڈیزیز ہے لائف سٹائل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ صبح سے رات تک اور رات میں بھی مطلب دن چڑھ رہا اور رات تری چڑھ رہا یہ آپ کی کیسی ہے آپ کس سمیں اٹھ رہے ہیں کھا رہے ہیں کیسے کیا کھا رہے ہیں کتنا کھا رہے ہیں اور رات کو کیسے سو رہے ہیں یہ سب جو ہے آپ کے لائف سٹائل میں کاؤنٹ ہوتا ہے جب اسے آپ گڑھ بڑھا دیتے ہیں اس میں آپ کوئی بھی گڑھ بڑھ کرتے ہیں تو آپ کا لائف سٹائل بگڑ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ شریر میں بہت الگ الگ پریورتن آتے ہیں جیسے اب مان لیجئے آپ کا جو لائف سٹائل ہے اس میں آپ کا کھان پان آپ نے گلت کھا لیا گلت کھانا شروع کر دیا آپ نے بہت ہی ادھک بھوڈان بھوک سے ادھک کھانا ٹھیک ہے گیس ایس 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 ایٹیٹی پہلے ہی ہو ہوئی ہوئی ہے پھر بھی آپ جو ہے ادھک بھوڈان کھا رہے ہیں باہر کا تیلیہ بھوجن کھا رہے ہیں ٹھیک ہے اور پروسیسٹ فوڈ کھا رہے ہیں اینیمل فوڈ بہت زیادہ کھا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہماری باڈی کے جو ٹاکسنز ہیں وہ کہیں نہ کہیں نکلنے شروع ہو جاتے ہیں ہمارے سکن کے تھروں نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو پہلے سی اگر بہت سارے جو پیشنٹس ہوتے ہیں پائلز کے انہیں کانسٹی پیشن رہتا ہی ہے ایسی ڈیٹی رہتی ہی ہے تو لیکن یہ اسے نظر انداز کرتا ہے پھر بھی اپنے لائف سٹائل کو ٹھیک کرنے کی بجائے وہ دوائیوں پر چل جاتے ہیں ایسی ڈیٹی کی جو ہے میڈیسنز لینے لگ جاتے ہیں اس کی وجہ سے ان کو جو ہے کانسٹی پیشن ہوتی ہے اور پھر پائلز کی بیماری بڑھنی شروع ہو جاتی ہے دیرے دیرے جب یہ شروع آتی سٹیجز میں ہوتی ہے تو اس میں زیادہ پین نہیں ہوتا ہے اور اس میں بلڈ بھی نہیں ہوتا ہے آتا ہے لیکن جو ہے جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے اس کے سٹیجز بڑھتے جاتے ہیں اس میں بلڈ آنا اور پین ہونا بہت ہی زیادہ عام ہو جاتا ہے اور جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ بہت اس میں سفر کرتا ہے تو مین اس کا جو ہے ایک ہے سیڈنٹری لائف سٹائل مطال عالت سے میں جیون جس میں آپ بیٹھے رہتے ہیں لیٹے رہتے ہیں اس کی وجہ سے اور ہائیجین نہ رکھنا اور تیسرا ہے لائف سٹائل تو جس میں ہم تینوں پر فوکس کریں گے اور اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو مکھے بات ہے اس ویڈیو کے جو آپ کا پرپس ہے کہ آپ جس کی وجہ سے اسے دیکھنے آئے ہیں کہ اس کے لئے آپ ٹیمپراری مطلب ایک دم سے آپ کو انسٹینٹ ریلیف کیسے ملے گا اس کے لئے میں آپ کو تین چار ایسے گھریل گھوپائے بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ بہت ہی آسانی سے اور لگ بھگ مفت طریقے سے ہی سے آرام پاسکتے ہیں سب سے پہلا طریقہ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایک سٹس بات آتا ہے ایک ایسی جیسے آپ کو پچھر میں دکھایا جا رہا ہے ایک سٹس بات آپ خرید لیجئے یہ بہت ہی سستہ آتا ہے ایمیزون سے یا کہیں سے بھی آپ کو مل جائے گا اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو اسے آپ خریدیں اس میں آپ گرم پانی بھرے گرم کتنا 42 ڈگری سیل سے سونا چاہیے اور اس کے اندر آپ بیٹھ جائیں اس سے آپ کو ہیٹ تھیرپی کرنی ہے ہوت وارٹر ایمرشن ان سٹس بات یہ سپیشلی پائلز کے پیشنٹس کے لیے ہوتا ہے اور اس سے پین میں انسٹینٹ ریلیف مل جاتا ہے تو اس سے آپ کو بہت آرام ملے گا اور اسے آپ دن میں دو سے تین بار بھی کر سکتے ہیں کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کے علاوہ دوسری چیز جو ہے یہ بہت ہی کام کی چیز ہے یہ آپ ایک طرح سے دیکھئے جب آپ اسے سٹیمولیٹ کریں گے جب جو میں پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں تو آپ کے انسٹینٹ ریلیف ملے گا آپ کو پین میں جیسے ہی آپ اس کو دبائیں گے اب میں آپ ایک اور دیکھ لیجئے یہ رائٹ ہینڈ ہے میرا اس میں جو ہماری تیسری انگلی ہے یہاں پہ ان دونوں کے میڈل فنگر اور رنگ فنگر کے بیچ میں ایک پوائنٹ ہے اسے آپ ایسے سٹیمولیٹ کریں گے سٹیمولیٹ کا مطلب کچھ نہیں اس کو دباتے رہیں گے تو اسے آپ ڈیڑھ سے دو منٹ تک جب دبائیں گے تو اس سے آپ کا بہت ہی پین میں ریلیف آ جائے گا یہ آپ دونوں ہاتھوں میں کر سکتے ہیں یہ ہو گئی دو بات ہے ایکیو پریشر اور سٹس بات اس کے علاوہ ایک اور جو اپلیکیشن آپ کر سکتے ہیں وہ ہے ایلویر کا جو آپ کا اینل ایریا ہے وہاں سے آپ بہار میں بھی اور اندر میں بھی آپ ایلویرہ جو فریش ایلویرہ ہوتا ہے مطلب آپ ایلویرہ کا پلانٹ لیجیے اس میں سے آپ سکویز آؤٹ کیجئے اس کو ایلویرہ کوئی پیکڈ یا بوٹل والا ایلویرہ نہیں چلے گا وہ آپ فریش ایلویرہ لیجیے اور اس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو ریلیف ملے گا اور سوفٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ ہو گئی تین چیزیں اور چوتھی چیز ہے آپ کا ایک کارھا جس سے آپ کو آپ کے شریر کو تھنٹک پردان ہوگی وہ ہے دھنیا آپ کو دھنیا کے پتے لینے پانچ سے چھ پتے اور دو سو ایمیل پانی لینا ہے اسے ایک پین میں ڈال دینا ہے اور دھنیا کے پتے ڈال دیجئے اس میں اسے دو منٹ تک اُبال کے اور اس کے بعد پانچ منٹ کے لیے اس کو سم گیس پر رکھ دیجئے جب وہ دو سو ایمیل سے آدھا مطلب سو ایمیل رہ جائے تو اسے پہلے گیس کو بند کر دیجئے اور اس کو ڈھک کے رکھ دیجئے پانچ منٹ تک اسے ڈھکنا بہت ضروری ہے پھر ڈھک کے اس کو چھان کے پی لیجئے ایسا آپ دن میں ایک بار کیجئے رات کو سونے سے پہلے بہتر رہے گا یا خالی پیٹ صبح جیسا بھی آپ کو ٹائم سوٹ کریں تو آپ اس کو ڈیلی کی کر سکتے ہیں کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور اس سے بھی آپ کو پین میں بھی بہت ریلیف ملے گا اور یہاں اندر سے بھی آپ کا جو ہے پائلز کو کیور کرنے میں مدد کرے گا یہ تو ہو گیا ٹیمپریری علاج مطلب آپ کو انسٹینٹ ریلیف دینے کے لیے لیکن اگر آپ اسے پرمینٹلی کیور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہی ہے کہ اپنے لائف سٹائل جس کی وجہ سے یہ آپ میں بیماری آئی ہے اسے ہی آپ کو بدلنا پڑے گا تو اس کے لیے میں آپ کو دو سے تین چیزیں اور بتانے جا رہا ہوں جسے آپ اگر فالو کریں گے تو یہ لگ بھگ ایک ہفتے سے لے کر اور ایک مہینے تک سٹیج پر ڈپینٹ کرتا ہے بہت ہی زلدی اور بہت ہی ایفیشنٹلی کیور ہو جائے گا اور وہ بھی بینا کسی دبائی کے تو اس میں سب سے پہلی بات ہے جب آپ اس ٹریٹمنٹ کو شروع کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تین دن کا ایک پروٹوکول آپ کو فالو کرنا ہے اسے کہتے ہیں تھری ڈی سٹمک پروٹوکول اس میں آپ کو فرسٹ ٹوینٹی فور آرز مطلب آج اگر آپ شروع کر رہے ہیں تو آج صبح سے اگلے چوبیس گھنٹے تک آپ صرف ناریل پانی پر رہیں گے اسے کہتے ہیں کوکونٹ واتر فاسٹنگ نیکسٹ ڈے ڈے ٹو پہ آپ ناریل پانی لیں گے اور فروٹ لیں گے ناریل پانی کتنا لینا ہے پہلے دن پہ آپ کا جو ویٹ ہے انٹو ٹن اتنے گلاس مطلب جیسے میرا ستر کےجی ویٹ ہوا اگر تو مجھے سات گلاس ناریل پینا ڈیوائیڈ بائی ٹن کر کے کم سے کم اس سے زیادہ بھی پی سکتے ہیں اور جب آپ ناریل پانی پی رہے ہیں تو اسے سپ سپ کر کے پییں گے بلکل بھی اس کو ہڑ بڑی میں یا ایک ہی گھوٹ میں ایسے پینا نہیں ہے سیکنڈ ڈے پر آپ اس کے آدھے ناریل مطلب ساڑھے تین گلاس ناریل یا چار گلاس ناریل پانی اور ساتھ میں فروٹ آپ جتنا چاہے لے سکتے ہیں تھرڈ ڈے پہ آپ کیا کریں گے کہ ناریل پانی بارہ بجے تک صوبے کے بارہ بجے تک چار گلاس ناریل پانی لنچ میں فروٹ انڈ سیلیڈ اور رات میں بھی فروٹ انڈ سیلیڈ تو یہ تین دن کا آپ کا رو پروٹوکول رہے گا جس میں پہلے دن تو آپ کوکوناٹ واتر پہ رہیں گے صرف اور سیکنڈ اور تھرڈ ڈے پہ آپ فروٹ ویجیٹیبلز اور ناریل پانی پہ رہیں گے اس کے بعد فورت ڈے سے آپ کو ایک ڈائیٹ فولو کرنی ہے جس میں جسے کہا جاتا ہے ڈی آئی پی ڈائیٹ اگر آپ ڈی آئی پی ڈائیٹ تو جب آپ اس پروٹوکول کو فولو کریں گے پہلی بات تو تین دن کے بعد یہ آپ کو اتنا ریلیف مل جائے گا کہ آپ چوتھے دن اور زیادہ موٹیویٹڈ ہوں گے اپنے ڈائیٹ کو فولو کرنے کے لئے اور اسے کہتے ہیں ڈی آئی پی ڈائیٹ جس میں فل سبزی اور آپ روٹی سبزی جو بھی کھانا چاہے کھا سکتے ہیں اس میں آپ کو بہت زیادہ روٹوک کی نہیں ہوتی ہے روٹوک نہیں کرنی پڑتی ہے اپنے ساتھ تو بہت ہی آسان ہوتی ہے یہ فولو کرنی میں بہت سمیسے اس کو فولو کر رہا ہوں اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کو کوئی اور بھی مماری ہے یا ڈائیٹیز ہیں ڈائیٹ پریشر ہائی بلڈ پریشر ہائی پرٹینشن ہے یا اور بھی کوئی سمسیہ ہے خاص کر پیٹ سے سمبندت یا لیور سے سمبندت تو آپ دیکھیں گے تین سے چار دن کے اندر اندر ہی وہ بہت زیادہ حد تک کیور ہو چکی ہوگی اور آپ کی دوائیاں بھی دیرے دیرے چھوٹتی جائیں گی اسی کے ساتھ اب میں آپ کو ایک شب کامنائے دیتا ہوں کہ آپ اس ٹریٹمنٹ میں سفل ہو اور اپنے آپ کو سوستہ رکھ سکیں اگر آپ کو اس سے کوئی بھی لاب ملتا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک کریں اور ان سبھی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جن کو اس کی ضرورت ہے دھنیواد